نمسکار راگگری میں آپ کا سواگت ہے بات جب سنگیت کی ہوتی ہے تو آپ نے ایک شب ضرور سنا ہوگا سیمی کلاسیکل میوزک آخر یہ سیمی کلاسیکل میوزک ہوتا کیا ہے اپ شاستری اے گائن اب اپ شاستری اے گائن کیا ہوتا ہے دراصل اپ شاستری اے گائن ہوتا ہے چیتی، ٹھنگری، کجری، ٹپا، دادرا، بھجن، غزل اور لائٹ میوزک جس میں ہم گاتے ہیں فلمی گانے اور میں آج اپنے جس خاص مہمان کو آمندرت کرنے جا رہا ہوں وہ یہ سیمی کلاسیکل جو جانر ہے میوزک کا اس میں ہے پارنگت میں آمندرت کرتا ہوں پارول مشرا ہوں نمستے بہت بہت دھنیواد آپ کا راگگری کے منج پر مجھے آمندرت کرنے کے لئے اور میں آپ سبھی درشکوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ راگگری یہ جو سنستہ ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہر کلاکار کی نجی زندگی سے جڑنے کا اچھا موقع ہے یہ اور مطلب میں ایسے ایسے کلاکاروں کے انٹرویوز اس میں دیکھ رہی ہوں جن کی میں بہت بڑی فان ہوں تو میں آپ کو دھنیواد کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے مجھ پر آمندرت کیا تو پارول جیسا میں نے آپ کے پریچے میں کہا کہ سیمی کلاسیکل میوزک جانر آپ کا سب سے مضبوط پخش ہے تو یہی سے شروعات کرتے ہیں کہ آخر یہ سیمی کلاسیکل میں زیادہ مہارت کرنے کی جو اکشا ہوئی یا یہ جو آپ نے اپنا یو ایس پی کہہ سکتے ہیں یہ جو ایک یو ایس پی کریٹ کیا اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زیادہ مہارت حاصل ابھی تو ہوا نہیں ہے اور میرے خیال سے سیکھنا تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا اور مہارت کی کوئی بات ہی نہیں ہے سب سے اچھی بات ہی ہے کہ آپ یہاں پر مجھے بلا رہے ہیں یا اپ شاسترے سنگیت کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے تو میں یہ بتانا چاہوں گے جو ساری دشا ہے وہ سب کی بدل چکی ہے سنگیت کو لے کر کے سب لوگ بولی ووڈ میوزک کی طرف آگے بڑھ گئے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ مت سنیے لیکن آپ ایسی بھی سنگیت کو سنیے جس سنگیت کو ہم مطلب وہ لپت ہوتا جا رہا ہے اور اپ شاسترے سنگیت کے لیے میری جو رچی ہے وہ بچپن سے رہی ہے میں بہت چھوٹی تھی تب پاپا نے ایک 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 سیڈی پلیئر لاکر کے دیا تھا اور اس سیڈی پلیئر کے ساتھ مجھے توفے میں ایک سیڈی بھی ملی تھی اور اس سیڈی میں ٹھومریوں کا ایک پورا بہت اچھا کلیکشن تھا نرملا دیوی جی کا تو وہاں سے میں نے پہلی دفعہ سنا تھا اور مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ مجھے اس ویدھا کے لیے ایک بڑا الگ پریم ہے تو اس لیے میں اوپ شاستری سنگیت کے طرف بہت بہت اچھے سے جڑی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مادھیم سے کچھ لوگوں کو وہاں تک پہنچا سکوں پاپلال اچھا آپ سنگیت کی جو آپ کی ویدیوت تعلیم ہے اس میں آتے ہیں اور وہ شروعات ہوئی پرکاش پانڈے جی سے آپ نے سیکھنا شروع کیا تو یہ جو گرو کی تلاش تھی یہ تلاش کیسے پوری ہوئی اور کیسا رہا یہ سیکھنے کا جو experience رہا اور کس طریقے کا گرو ششی پرمکرا کے تحت آپ نے سیکھا اس پر تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے میرے پہلے گرو جی شریف پرکاش پانڈے جی میں بہت چھوٹی تھی میں قریب 9 سال کی تھی اور پاپا میرے بہت زیادہ incline نہیں میرے پیرنس میوزک کو لے کر کے اتنے جاگروک نہیں تھے اور میرے جو میٹرنل فیملی میں سب لوگ ہیں سب لوگ موسیکلی بہت زیادہ انکلائن تھے تو ماما جی کا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو سکھاؤ میرے پاس بیٹا نہیں ہے اگر نہیں سکھایا تو میں اپنے پاس لے کے جاؤں گا تو پاپا نے اس گھوڑات سے چلوپیا سکھا دیتے ہیں سب کا مو بند کروا دیتے ہیں تو فورچنٹلی مجھے ایک ایسے گرو جی کے پاس جا کر سیکھنے کا موقع ملا جو وہاں پر میں بہت چھوٹی تھی اور ان کی عمرو تھی قریب ان ستر پچھتر سال کے آس پاس تھے وہ تو انہوں نے تو صاف منہ گر دیا کہ میں چھوٹے بچوں کو سکھاتا ہی نہیں ہوں اور پھر پاپا نے بولا کہ نہیں آپ ایک بر سن لیجے اور جب میں نے سنایا تو گرو جی کو اچھا لگا انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اچھا گا رہی ہے اور میں اس کو سکھا سکتا ہوں تب وہاں سے میری تعلیم شروع ہوئی اور سب سے پہلے میں نے شریع پرکاش پانڈے جی سے سکھا پھر ڈاکٹر شرد منی ترپاٹی جی سے سکھا پھر اس کے بعد سے وہاں سے سیدھا میں دیلی یونیورسٹی آگئی پھر اس کے آگے کی بہت ساری کہانیاں میں آگے آپ کو بتاؤں گی تو اس طرح سے میرے سفر کی شروعات ہوئی اچھا پاول آپ گورکپور سے آتی ہیں اور گورکپور جیسے شہر سے نکل کر یہ فیصلہ کرنا کہ سنگیت سیکھنا ہے اور سنگیت میں ہی کریئر بنانا ہے یہ آسان فیصلہ نہیں رہا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دباؤ ضرور رہا ہوگا کہ پڑھائی پر فوکس کرو پڑھائی پر دھیان دو کریئر بنانے پر دھیان دو یہ سب دن کیسے یاد کرتی ہیں آپ اور واقعی چیلنجن تھا کیا یہ سب کچھ جو میں نے کہا کیسے رہا آپ کا وہ دور کیسا تھا آپ کا میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ اس ماملے میں میری بڑی خوش نصیبی رہی ہے میرے ماتا پتا نے مجھے ہمیشہ سے بہت سپورٹ کیا ہے ہر چیز کے لیے انہوں نے کبھی یہ نہیں کرنا ایسا بولا ہی نہیں میں بچپن سے سنگیت سیکھنا چاہتی تھی تو پاپا نے سکھایا اور میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں کبھی بھی کوئی باہار پڑھنے ہی نہیں گیا تھا اور مجھے باہار بھی جا گیا وہ بھی میوزک پڑھنے کے لیے یہ ایک اپنے آپ میں میں نے کہا نا میں بہت خوش نصیب ہوں مجھے سنگیت سیکھنے کے لیے دیلی یونیورسٹی بھی جا گیا میرے گراجویشن کے لیے اور چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ جس جگہ سے میں بلونگ کرتی ہوں اس جگہ پہ پہلی بات تو اتنا سپورٹی نہیں ہوتا ایسی چیزوں کے لیے اگر بٹیا پیدا ہوئی ہے تو اس کو ڈاکٹر بنا دو لڑکا ہے تو انجینیر بنا دو اس سے زیادہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس پرستیتیوں میں اگر میرے ماتا پیتا میرے سنگیت کو اتنا ویلیو کرتے ہیں تو میں ان کی ہمیشہ شکر گزار ہوں اور میں گورکپور سے ڈیلی آئی ڈیلی سے ڈیلی تک آنے کا سفر تھوڑا آسان تھا پر ڈیلی سے مومبئی آنے کا سفر تھوڑا مشکل تھا کیونکہ اس میں بہت سارے چیلنجز مجھے دیکھنے پڑے پاپا ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں اور میں ہمیشہ یہ چاہتی تھے کہ میں بومبے آ کر کے اپنے سپنوں کو پورا کروں کیونکہ میرا بڑا من ہے پار شگائن کا تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے جو بومبے آنے کا سفر تھا وہ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن میں سچ بتاؤں تو سفر میں اگر مشکلیں نہ آئے تو سفر کا مزہ ہی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے جو کچھ بھی ہے پاورل انٹرویو کو اور آگے بڑھائیں اس سے پہلے کوئی تھومری یا کوئی دادرہ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا جو بھی آپ تھومری یا دادرہ میں سے جو بھی سنا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بتائیے گا تو میں آپ کو دادرہ سناتی ہوں دادرہ ہے راگ گارہ میں اور دادرہ پہلی بات تو چھے ماترہ کا ہوتا ہے اور اس چھے ماترہ میں کتنی خوبصورتی سے کسی بندش کو بتایا جا سکتا ہے وہ میں ابھی کوشش کر رہی ہوں آپ کو بتانے کی جو دادرہ میں گانے جا رہی ہوں اس کے بول ہیں جیا مورا نالا کے بہری بلموا ہاں جیا مورا نالا کے جیا مورا نالا کے جیا مورا نالا کے جیا مورا نالا کے بہری بلمواہو بہری بلمواہو جیا مورا نالا کے جیا جیا نالا کے جیا مورا نالا کے جیا مورا نالا کے گینہ گینہ تارے میں نے گینہ گینہ تارے میں نے کاٹ ساری رتی آہو پلکن لگ موہی پلکن لگ موہی بھر آئی اکھیاں ہو جیا مورا نا لگ موہی اچھا پارول آپ کے جیون میں جو ایک بڑا بریک ہے وہ بریک آیا اس کونٹس سے جس سے اے آر رحمان جڑے ہوئے تھے تو اے آر رحمان تو جینیس ہے سنگیت جگت میں صرف بھارت میں نہیں بلکہ بھارت کے باہر بھی ان کی جو پہچان ہے وہ جینیس کی ہے کس طرح کا وہ تجربہ تھا کس طرح کی وہ یادے ہیں ہاں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے میں ان سے سمپرک میں آئی تو میں دیلی اونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور یہ میرے گراجویشن کے سیکنڈیر کی بات ہے ایک کونٹسٹ کا بڑا بڑا پوستر لگا ہوا تھا اور سنگھ وید اے آر رحمان کونٹسٹ تو اس کے لیے میرے جتنے بھی فرنس تھے سب لوگ آڈیشن کرنے جا رہے تھے اور سب لوگوں نے بولا کی آر چلتے ہیں آڈیشن کرتے ہیں ایسا سننے میں آیا ہے کہ جو بھی اس کا وینر ہوگا وہ رحمان کے ساتھ کونسٹ میں پرپورم کرے گا تو میں تو صرف اس لیے گئی تھی کہ اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں اور ٹپ 5، ٹپ 10 تک بھی آ جاتے ہیں تو رحمان صاحب کو دیکھنے کا موقع ملے گا تو قسمت اتنی اچھی تھی کہ اس کونٹسٹ میں حصہ لیا اور اس کونٹسٹ کو جیت بھی گئی اور رحمان صاحب کے لیے ان کے کونسٹ میں پرپورم بھی کیا اسی بہانے ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنے کو ملا ان کے ساتھ میں قریب ایک دیڑھ ہفتے ان کے گھر پہ تھی اور اس کے بعد ہم لوگ دیلی آ کے پرپورم کیے اور پھر مجھے وہ بریک ملا جو میرا پہلا بریک تھا اور ایسے ہی چلتا گیا اور اسی سے جڑا میرا دوسرا سوال بھی ہے اور وہ سوال شاید اور ہمیں اے آر رحمان کی شخصیت کو سمجھنے کا موقع دے گا ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور کھڑکی کھولے گا آپ نے تو پلیبیک سنگنگ کی شروعات بھی انہی کے ساتھ کی تو وہ دونوں جو ایکسپیرینسز ہیں آپ کے ان کے ساتھ وہ ہم سے شیئر کیجئے ہاں تو میرا سب سے پہلا بریک جو مجھے ملا وہ تھا رحمان صاحب کی فلم ادا کے لیے اور وہ ادا امیزیکل جرنی بائی اے آ رحمان یہ فلم آئی تھی 2008 میں اور میں نے اس فلم کے لیے گانا جو گایا تھا اس کے پول تھے عشق ادا ہے عشق صدا ہے تو یہ میرے جیون کے لیے پہلا بریک تو تھا ہی لیکن ہمیشہ یادگار رہے گا کیونکہ ہمیشہ پہلی چیزیں ہمیشہ یادگار رہتی اور خاص کر کے تب جب آپ نے رحمان صاحب کے لیے گایا ہو تو بڑا اچھا ایکسپیرنس تھا اور رحمان صاحب تو پورے دنیا کے لیے ایک ایسے وقتیتو ہیں کہ سب کے لیے وہ ایسا وقتیتو ہے کہ چھپاو بھی ہے اور بہت زیادہ دکھتا بھی نہیں ہے لیکن سنگیت سے بہت ساری باتیں جو وہ نہیں کہتے ہیں وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں تو رحمان صاحب کے بارے میں کتنا بھی کہے گا میں اچھا پارو اس بار میں آپ کو باندھوں گا نہیں پہلے میں نے آپ سے بھجن کی فرمائش کر دی پھر ایک دھومری کی فرمائش کر دی لیکن اس بار باندھوں گا نہیں اس بار میں آپ کے لیے یہ منچ دیتا ہوں رحم گری کا اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ ہمیں سنانا چاہیں یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ آپ مجھے باندھیں گے نہیں لیکن آپ مجھے باندھیں گے نہیں تو بھی میں کھینچ تان کے اپنے اکشاستر سنگیت پہ ہی آ جاؤں گی تو ابھی جو میں آپ کو سنانے جا رہے ہوں وہ ہے چیتی اچھا چیتی اور کجری جو ہے وہ بڑی خاص ہے یوپی کے لیے کیونکہ یوپی میں ساون کے مہینے میں گائی جاتی ہے اور چیتما اور ساون کا جو ایک سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں کا لوک سنگیت جو ہے جو گایا جاتا ہے وہ بڑے ہی من کو لبھانے والے طریقے سے ہوتا ہے ساری عورتیں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں گانے گاتی ہیں تو میں آپ کو جو چیتی سنانے جا رہی ہوں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اس چیتی کا جو دھن ہے وہ بڑا الگ الگ شبدوں کے ساتھ آپ کو سننے کو ملے گا جیسے میں نے ایک بار سنا تھا اشوینی جی کا ایک کانسرٹ میں نے اٹینڈ کیا تھا تو وہ تھی جیت ماں سے بولے رے کو یلیا ہو راما مورے اگنوا جیت ماں سے بولے رے کو یلیا ہو راما مورے اگنوا اب اسی سیم دن پہ میں نے اپنے یہاں کا ایک لوگ سنگیت سیکھا تھا بہت چھوٹی تھی میں تو اس کے بول تھے سوتل کنہیا کے جگولو ہو کوئی لیری توری میتھی بولیا اس کا مطلب ہے کہ جو رادھا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے سوتے ہوئے کانہ کو کیوں جگایا اتنی میتھی بولی بول کر کے تو وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا سوتل کنہیا کے جگولو ہو کوئی لری توری میتھی بولیا ہوت سا بیرے کوئی لری خوتواں اجرابے ہوت سا بیرے کوئی لری خوتواں اجرابے گھنی بگیا کٹوائے بے ہوں رامہ گھنی بگیا کٹوائے بے ہوں رامہ توری میتھی بولیا سوتل کنہیا کے جگولو ہو کوئی لری توری میتھی بولیا اب اسی دھون پہ میں نے اپنے ایک آلبم ریلیز کری تھی ابھی جلدی سٹریٹس آف بنارس اس کے اندر میں نے ایک چائتی گائی ہے کہ اے ہی تھہی ہاں موتیا ہرائے گینی رامہ کہاں میں دھون ہو یہ چائتی میں نے سب سے پہلے سنا تھا نیرملا دیوی جی کی آواز میں اور میں آگل ہو گئی تھی اتنا اچھا لگا تھا مجھے تو میں صرف آپ کو ایک لائن اس کا سناتی ہوں اچھا پارول میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا تھوڑا سا اس انٹریو کو گمبھیر اگر اس میں میں لے جاؤں کہ یہ جو مشکل وقت چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے اس میں سنگیت آپ کو کس طریقے سے پوزیٹیو رکھتا ہے کس طریقے سے سکاراتمک رکھتا ہے اور اسی پرشن کا جو پرتی ایک اور پرشنیسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ اس سمیں آپ کن پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں ہاں یہ وقت تھوڑا مشکل ہے پوری دنیا ایک بہت بڑی مشکل سے جوچ رہی ہے اور اس پریشانی کے وقت میں میں تو یہی کہوں گی میں جو کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہی بھی آپ کا من پریشان ہو جیسے کہ ہم لوگ سب لوگ اپنے گھر میں بند ہیں کوئی کہیں باہر نہیں جاتا ہے اور کہیں کسی شہر میں اگر لوگ ڈاون نہیں ہے تو بھی لوگ اپنی سیفٹی کے لیے پرکاوشنز لے رہ رہے ہیں اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں ورک فرم ہوم ہے تو ایسے بھی اپنے دل کا وہ سارا کام کریے جو آپ کے دل کو خوشی دیتا ہو صرف کام 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 کرتے کرتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو سنگیت تو ایک اتنا اچھا مادھیا میں کہ آپ گاتے نہیں ہیں تو سن تو سکتے ہی ہیں تو آپ اچھا سنگیت سنیے اور میوزک تو ایک تھیرپی ہے کتنے بھی بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے کبھی کبھی کتنا خراب موڈ ہوتا ہے اچھا گانا سن کر کے سارا اچھا ہو جاتا ہے تو میں تو اس طرح سے ہی اور کچھ بھی آپ جو بہت سالوں سے کرنا چاہ رہے ہیں جو لگتا تھا کہ وقت نہیں ہے کرنے کا تو اب تو وقت ہی وقت ہے اب جتنی بھی اچھا ہیں جو بھی کلا آپ سیکھنا چاہتے ہیں میں جو سیکھنا چاہ رہی تھی وہ میں کر رہی ہوں تو میں سب کو یہی سلاہ دوں گی کہ سب لوگ وہ کریں جو ان کی دل کو خوشی دیتا ہے اور ایسا کرنے سے پریشانیاں جو اتنی زیادہ ہے اتنی نیگٹیوٹی ہے ہمارے آس پاس اس سے ہم تھوڑے دور رہ سکیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے سکار آتما رہنے پارول آپ کے پاس ایک اور جو میں راگ گری درشکوں کو بتانا چاہوں گا آپ کے بارے میں کہ آپ کے پاس کثق کا پریائے بن چکے پد ویبھوش پندت برجو مہاراج جی کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی ہے وہ ایکسپیرینس کیسا تھا کیونکہ پندی جی سے سیکھنا مطلب اپنے آپ میں کئی صدیوں کا جو انوحا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آپ سے جڑا تو وہ کیسے یاد مہاراج جی کی ڈسائپل ہے اس نے بہت سارے سال مہاراج جی سے سیکھا ہے تو اسی بہانے میں بھی مہاراج جی سے ملنے گئی اور وہ پر میرے جانے کا جو لکش تھا وہ یہ جی تھا میرا اپشا استری سنگیت میں بڑا رو جان را بچپن سے تو میں یہ سوچنے لگے کہ مہاراج جی کے پاس بڑی سارے تھومبریاں ہوں گی اسی بہانے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی تو سیکھنے کا موقع ملے گا تو میں اس چکر میں وہاں پہنچی اور وہاں پر جانے کے بات سے مہاراج جی کے ساتھ من جڑ گیا اور اس کے بعد تھومبریاں گانے لگ گئی ان کے لئے ان کے کئی سارے کانسرٹ میں ان کے لئے تھومبریاں بھی گائی اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی اور مہاراج جی کی سب سے اچھی بات کیا ہے کہ مہاراج جی گرو شششے والے زون میں رہتے ہی نہیں وہ آپ کو اتنے مترتہ والے زون میں پہنچ جاتے مجھے زکشم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ زون انہوں نے جو بنایا ہے نا اپنے ششیوں کے بیچ میں بڑا قابل تاریف ہے مطلب میں اس عمر میں یہ کہنے کے لئے بہت چھوٹی ہوں کہ میں کسی چیز کو ایسے بولوں بٹ مجھے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ اپنے ششی کے ساتھ نہ اتنا جڑ جائیے کہ کوئی gap نہ رہ سکے تو مہارات جی سے یہ بڑی اچھی بات سیکھئے میں اور مہارات جی کو میں ان کے بارے میں کیا بولوں پوری دنیا جانتی ہے کہ مہارات جی کس طرقی اکلا گار ہے پارول ہمارا آپ کا جو پریچے ہوا تھا آج کھلو شام سنگ ہو لی سنگ وہ ہم سننا چاہیں گے اس انٹریو کے آخری حصے میں جی بلکل آپ ہو لی کا دن تھا ہو لی کے دن میری اس بار ایک ہو ری تھی آج شام سنگ ہو ری جو بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا بہت پوسٹ پہ زیادہ خاص دھیان اس لئے دیا کیونکہ وہ کچھ آٹ نو لائن نے بکایدہ سمیے لے کر لکھا ہوا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہ دیکھ کر کے اور اس طرح سے میں آپ سے جوڑی اور راگگیری کے منج پہ پہ میں بہت سارے انٹریو دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا اور اسی بہانے آپ اور میں آج بات کر رہے اور میں وہ ہوری دو لائن آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی آج کھلو شام سنگ ہوری آج کھلو شام سنگ ہوری پچ کاری رنگ بھری کے سر کی پچ کاری رنگ بھری کے سر کی آج کھلو شام سنگ ہوری کھلو شام سنگ ہوری شام سنگ ہوری کھلو شام سنگ ہوری کھلو شام سنگ ہوری پارول ہم شکر گزار ہے کہ آپ نے راگگری کیلئے سمیں نکالا ہمیں بھجن سنائے ہمیں ڈھومریا سنائی سمی کلاسیکل جانر کے بارے میں بتایا ہم بہت بہت آبھاری ہیں آپ کے اور ہماری طرف سے آپ بس ایسے ہی کرتے رہیے تھانک ی سو مچ